ایک آپ کے یہاں کا بے لگام ناتوالا سانڈ جو آپ نے چھوڑ دیا بی جے پی کی مدد کرتا گھوم رہا ہے اس کو یہیں باندھ کر رکھو وہ دیس میں سب سے بڑی بی جے پی کی مدد کرتا ہے اس کو یہاں سے باہر مت جانے جو وہ بولتا کچھ اور ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے دوستوں میں فراز ملیک اس وقت اساودین اویسی اتر پردیش کی چنابی یاترہ پر اتر پردیش میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد اساودین اویسی کی ہڈی اور پھیپڑے خراب ہو چکے ہیں کیا ہے پورا معاملہ آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یوپی کی ہیں یا پھر یوپی سے باہر کی بھی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش کے اندر بی جے پی پارٹی کو یہ ساری پارٹیاں بلکر ہرا سکتی ہیں دیکھیں اگر آپ میرے نظریوں سے دیکھیں گے تو شاید بہت مشکل ہے کیونکہ ساری پارٹیاں اپنے اپنے میں لگی ہوئی ہیں اکھلے شادب چھوٹے چھوٹے دلوں کے ساتھ گڑ بندن کر رہے ہیں مایہ بطی اپنے سبی سیٹوں پر لڑے کا اعلان کر چکی ہیں وہی کانگریز بھی اپنے سبی سیٹوں پر اکیلے چناؤں لڑے ہی ہے تو ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں بی جے پی کو مات دے پائیں گی کیونکہ بی جے پی پارٹی کا جو بوٹ ہے نا وہ بہت پکا والا بوٹ ہے اور چاہے کتنی بھی مہنگائی آ جائے کچھ بھی آ جائے لیکن وہ بوٹ بی جے پی کو چھوڑ کر نہیں جائے گا لیکن ذرا لوجکلی بات ایک سمجھیں گا اکھلے شادب اگر کسی جگہ پر مسلم کنڈیڈیٹ کو اتاریں گے مسلمانوں کا بوٹ پانے کے لیے تو اسی جگہ پر کانگریز بھی مسلم امیدوار کو ٹکٹ دے گی اکھلے شادب کے خلاف لنے کے لیے اور وہی پر بسپا بھی مسلم کنڈیڈیٹ کو ہی اتارے گی ان دونوں پارٹیوں کو ٹکر دینے کے لیے تو جو مسلم بوٹ ہوگا وہ سارا بوٹ ان تینوں پارٹیوں کے مسلم نیتاؤں کو چلا جائے گا اور کسی کا بھی شاید بھلا نہیں ہوگا کیونکہ مسلم بوٹ جب تین جگہ بٹے گا تو سوچیے پھر ہوگا کیا کیونکہ مایہ واتی بھی مسلم کو ٹکٹ دے گی اکھلے شادب بھی اور کانگریس بھی اب ایسے میں آساودین اویسی لگاتار یہ بات کر رہے ہیں کہ اتر پردیش کے لوگوں میں سو سیٹوں پر چناؤں لڑنا ہوں مجھے چناؤں لڑائیے دیکھیں یہاں پر میں اویسی کی بلکل بھی تاریف نہیں کر رہا ہوں نہیں میں ان کا پرموشن کر رہا ہوں لیکن جو حق بات ہے جو لوجکلی بات ہے وہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تینوں پارٹیاں آپس میں مل جل کر مسلمانوں کا بوٹ پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیش کا اکلوتا مسلم چہرہ جو نیتا کے طور پر اوبرنے کی کوشش کر رہا ہے اس بندے کو کوئی بی ٹیم کہہ دیتا ہے کوئی لیلہ کہہ دیتا ہے کوئی مجنو کہہ دیتا ہے کوئی ابباجان کوئی چچا جان دیش کا اکلوتا مسلم نیتا اگر چناؤں لڑنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر اتنے برے برے الزام لگا دیے جاتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے دماغ میں سبھی پارٹیوں نے ایک بات بھر دی ہے کہ آپ کو بی جی پی کو ہرانا ہے کیسے بھی کر کے مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے یہ لوگ صرف بی جی پی کو ہرانا ہے یہی بات مسلمانوں کو بہت اچھی لگتی ہے دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اوپیسی کو بورد دیں لیکن لوجکلی بات سمجھنے کی کوشش تو بھی جئے اکلیش یادب اصالدین اوپیسی سے گڑھ بندن کرنے کو صاف انکار کر چکے ہیں جبکہ وہ ایسی صاحب نے خود کہایا کہ آپ گڑھ بندن کرنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں آپ آ کر بات کریں پانچ دس پندرہ سیٹے جو بھی دیں آپ مجھے دے دیں لیکن نہیں اکلیش یادب نہیں جائیں گے اکلیش یادب کس سے گڑھ بندن کر رہے ہیں جینت یادب آر ایلڈی پارٹی اس کے پاس اتر پردیش کے اندر نہ تو کوئی راجی سبا کی سیٹیں نہ ہی لوگ سبا کی سیٹ ہے اور جو پچھلا ایلیکشن ہوا تھا اتر پردیش میں ویدان سبا کا اس میں ایک بھی سیٹ آر ایلڈی کی خاتے میں نہیں گئی تھی لیکن اس کے بابجود بھی اکلیش یادب گڑھ بندن کرنے کو تیار ہے وقتی سیٹیں دینے کو بھی تیار ہیں لیکن مسلمانوں کے جو نیتہ ہے اس کے ساتھ گڑھ بندن وہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ آم آدمی پارٹی کے جو سنجے سنگھے وہ بھی اکلیش یادب سے آ کر ملے ہیں ان کے بیچ بھی گڑھ بندن کی باتیں ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ آم آدمی پارٹی بھی یہاں پر آ کر گڑھ بندن کر لے تو یہ کھچنی جو پک رہی ہے کیا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں مل کر بی جے پی کو ٹکر دیتا ہے کیونکہ بوٹ سبھی کا ہر جگہ جائے گا مسلم بوٹ تین چار جگہ بٹے گا تو کیا ایسے میں ان پارٹی کو جیتنے کے چانست ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری پارٹیاں جیت جائیں گی چلیئے خیر لوگوں کی اپنے رائے ہے اپنا اپنا دل ہے کسی کو بھی سپورٹ کریں لیکن مریادہ کا تو خیال لکھیں اصلا دن اویسی نے ایک بات کہی اتر پردیش کی چناؤں کی جانپور کی ریلی میں انہوں نے کہا کہ یوگی اتنات مجھے چچا جان اببا جان اور لیلہ کہتے ہیں وہیں سماجبادی پارٹی ہوئی بس پہ ہوئی کانگریس ہوئی یہ مجھے بی جی پی کی بی ٹیم بتا دیتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھاوہ جی اور اخلے شیادب کو میری خاطر ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے کہ آخر میں ہوں کون میں بی جی پی کی بی ٹیم ہوں یا میں لیلہ مجنو ہوں ہوں کون میں سبھی پارٹیوں کے نظر میں اصلا دن اویسی بہت زیادہ چب رہے ہیں یار ان کا بھی دل ہے وہ بھی اسی بھارت کے انسان ہیں ان کی مرضی ہے چناؤ لڑنے نہ لڑنے سب کی اپنے اپنی مرضی ہوتی ہے اب ایسا دھوڑی نہ ہے کہ وہ ان کو چناؤ لڑنے کا عدی کاری نہیں ہے مرضی ہے بھائی ان کی چناؤ لڑنے لڑنے دو کیا فالتو کے بیان کرتے ہو اس کے علاوہ ایک اور گھٹیا بیان لیکن اس جانپور کی ریلی میں ایک بیان اور دیا انہوں نے انہوں نے بی جی پی کے اوپر نشانہ ساتھ ہوئے کہا پردیش کا کسان رات بھر سو نہیں پاتا کیونکہ فصل کو جانبر چر جاتا ہے یوپی کی سڑک اتنی خراب ہے اتنی خراب ہے کہ ہڈی اور پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اتنی خراب ہے کہ میں جب نکل لہا ہوں تو میرے ہڈی اور پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں ان سڑکوں کی وجہ سے کلیکٹریٹ تک کی سڑک خراب ہے دو سال میں پندرہ فیصد کام ہوا ہے یہ آروپ لگائے اسودی رویسی نے یوگی عدد تینات کیوں اب ایک اور بیان آپ کو سننا جاتا ہوں کسان نیتا راکیس ٹکیت کا راکیس ٹکیت کسانوں کا سمردن کر رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اچھی بات ہے آپ بھی تو نیتا گری کر ہی رہے کسی بھی طریقے سے نیتا گری کر رہے ہیں آپ بی جی پی کے خلاف بولتے ہیں کانگریس کے پکش میں بات کرتے ہیں تو آپ بھی تو کسی نہ کسی کی بی ٹیم ہیں ہی لیکن اسودی رویسی صاحب کے خلاف آج جس بھاشا کا راکیس ٹکیت نے استعمال کیا ہے واقعی میں یار نندنی ہے انہوں نے اسودی رویسی صاحب کو کہا ہیدراباد کے اندر گئے باپر ایک سبھاتی اس میں انہوں نے کہا کہ اسودی رویسی ایک کھلا سانڈ ہے تمہارے یہاں کا ہیدراباد کا ایک کھلا سانڈ پورے دیش میں گھوم رہا ہے اور یہ بات ایک بار نہیں کی بلکہ دسیوں بار اس بات کو دھرایا ہے کہ اس کھلا سانڈ کو بان کر رکھو ونہ وہ بی جی پی کو پورے دیش میں فائدہ پہنچاتا رہے گا اویسی کھلا سانڈ ہے پورے دیش میں گھوم رہا ہے اور بی جی پی کو فائدہ پہنچا رہا ہے یہ بات کس نے کہیے راکیس ٹکیت نے ذرا ان کے شبدوں پر گوھر کیجئے گا آپ کسانوں کے لیے لل رہے ہیں اچھی بات ہے اسودیر اویسی بھی تو کسانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن جب راکیس ٹکیت نے ابھی دو تی دن پہلے پوچھا گیا کہ کلشی کانون یہ واپس ہو چکے ہیں اس کے بعد اسودیر اویسی کہا رہا ہے کہ آپ این آرسی اور سی اے کو لے کر بھی پردشن کریں گے اگر یہ کانون واپس نہیں ہوئے اس پر آپ کی کیا رائے ہے تو راکیس ٹکیت نمی آنے لگے خاموش ہو گئے این آرسی کانون کو واپس کرنے کا جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ ہم اس کانون کو واپس کروا دیں گے انہوں نے ڈاریکٹ یہی بات کہنا شروع کر دی کہ اویسی تو بھی ٹیم ہیں اور وہ فائدہ پہنچاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سوالوں سے بچ گئے این آرسی اور سی اے والے سے تو دیکھیں اپنے اپنے طور پر سبھی لوگ نیتاگری کرنے میں لگے ہوئے ہیں راکیس ٹکیت بھی کسی نہ کسی پارٹی کو تو سپورٹ کرتے ہی ہیں اندر اندر کسی نہ کسی پارٹی کا تو سمردن کرتے ہیں کسی نہ کسی پارٹی کی ٹیم تو ہیں ہی لیکن اگر اویسی چناؤ لڑنے کی بات کر دیتے ہیں تو سب کے پیٹ میں درہ دونا شروع ہی آتا ہے آم آدھی پارٹی یہاں پر آ کر چناؤ لڑنے وہ بھی تو پہلی وار یہاں پر آ رہی ہے اس کو لے کر نہ کسی پترکار جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں اس کو لے کر کسی نہ نہیں کہا کہ آم آدھی پارٹی کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے لیکن اویسی کو لے کر سب کے درہ دونا شروع ہی آتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اویسی کو بوڑ دیں لیکن سب کا حق ہے اس طریقے کے بھاشا کا استعمال کر کے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اویسی اگر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ سب ہی مسلمان مجھے بوڑ دیں تو وہ پتہ نہیں کس کس کی ٹیم من جاتے ہیں وہیں دوسری جو پارٹی آئیں سب ہی اسطان میں لگی ہیں کہ یہ والے مسلمان ہمارے پاس آ جائیں یہ والے مسلمان ہمارے پاس آ جائیں کیونکہ ان سب ہی پارٹیوں میں مسلم نیتہ گھسے ہوئے ہیں بات بری لگے گی لیکن حق بات کہوں گا یہ جو مسلم نیتہ اور پارٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں یہ جو عام جنتا ہے مسلموں کی ان کے بارے میں شاید ہی یہ لوگ سوچتے ہوں گے ان کو کیا لگتا ہے کہ کسی پارٹی سے ٹکٹ مل گیا اور ہم اپنے یہ ریوے پرچار کر دیں گے مسلمانوں کا ووٹ پا کر ہم نیتا بن جائیں گے بعد میں چاہے کچھ بھی ہوتا رہے تو سب اپنی اپنی فراغ میں لگے ہوئے فلال آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کمند جہاں کرے آپ وہاں پر رپورٹ دیں فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگے